بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دو جولائیہ اور دن ہے منگل کا دو ایسی چیزیں ہیں عدالتوں کے اندر عدالتوں کے والے سے دو ایسی فیصلے ہیں جس کا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ سب سے زیادہ پاکستان کی آئندہ سیاست کا اس کے اوپر اثر ہوگا ایک ہے جسٹس کازی فائز اسح صاحب کی ایکٹینشن اور دوسرا ہے کہ چیف جسٹس لوہاری کورٹ کس نے بننا ہے دونوں فیصلے آج ہو جاتے یعنی ایک فیصلہ تو ہو گیا ہے دوسرا بھی آج ہو جاتا اگر کازی فائز اسح صاحب آج سماعت منگل تک ملتے بھی نہ کرتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کازی فائز اسح صاحب اقلیت میں ہیں تو میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ کیوں آج انہوں نے فیصلہ نہیں کیا لاسٹ ٹوڈیو میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے تاکہ ان دنوں میں ایک ہفتے میں کچھ نہ کچھ چیزیں منیج ہو جائیں لیکن دوسرا فیصلہ ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس لوہاری کورٹ نہیں بنایا گیا اب اس پہ تو بات کرتے ہیں کہ اس کے اثرات آگے پاکستان کی سیاست پر کیوں بہت زیادہ ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو دونوں ججز ہیں جسٹس شداد علی خان اور جسٹس علی باکر نجفی آیا یہ ریزائن کر دیں گے یا یہ کام کرتے رہیں گے اگر یہ کام کرتے رہیں گے تو پھر کیسے یہ کام کریں گے کہ ان کی جنئر جو ہے وہ چیف جسٹس لوہاری کورٹ بن گئی ہیں اور یہ ان سے سینئر ہو کے اور ان کے ماتاعت کام کریں گے اور یہ ایک بڑا سوال ہے جس میں دیکھنا ہوگا کہ اب چیزیں کیسے آگے بڑھتے ہیں یا کیا جوڈیشل کمیشن یہ فیصلہ بھی جوڈیشل کمیشن کا ہوگا کہ جو بھی سینئر جائج سوپر سیڈ ہوگا تو پھر اس کو جو ہے ریٹائر کر دیا جائے گا اور اس کو ریٹائر ہونا پڑے گا یا وہ ریزائن کرے گا یا اس کو ویسے ہٹا دیا جائے گا یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی آنے ہیں لیکن بڑا فیصلہ جوڈیشل کمیشن کا سامنے آگیا ہے جوڈیشل کمیشن نے جو ہے وہ بنا دیا آلیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس جو ہے وہ لاہور ایکورڈ اچھا پہلے میں آپ کو عطا دوں کہ کون سے میمبرز ہیں جوڈیشل کمیشن کے کازی فائز عصر صاحب ہیں منصور علی شاہ صاحب ہیں منی بختر صاحب ہیں یایہ افریدی صاحب ہیں امینوی دین خان صاحب ہیں منظور ملک صاحب جو ریٹائٹ جاج ہیں سپرین گورڈ کے وہ ہیں اختر حسین شاہ صاحب اور اٹرین جنال پاکستان اور وزیر قانون آزم نیزی تارر یہ نو رکنی ہوتا ہے جب سپرین گورڈ میں کس جاج کو لانا ہوتا ہے لیکن جب صوبائی چیف جسٹس کا ماملہ ہو یا صوبائی ججز کا ماملہ ہو تو اس صوبے کا وزیر قانون اور اس صوبے کا چیف جسٹس اور اس صوبے کا جو پنجاب آر کونسل کا ممبر ہے وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں لیکن کیونکہ یہ معاملہ اس طرح کا تھا کہ وہاں پہ چیف جسٹس ابھی یہ چیف جسٹس کی تقریق کا معاملہ تھا تو اس لیے جسٹس سردار تارک مسود کو ریٹائٹ جج سپرین گورڈ کے طور پر ان کو ایک ممبر کے طور پر شامل کیا گیا اب یہ ہے کہ پہلے جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا کہ ملک شہزاد احمد خان صاحب کو سپرین گورڈ لانا چاہیے نہیں لانا چاہیے اس وقت نور اکنی جوڈیشل کمیشن کا علاقہ ہوا تھا اور اس میں پانچ چار سے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کو لائے جائے حالانکہ چار جریز نے مخالفت کی تھی وہ یہ سمجھتے تھے کہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب کو نہ لائے جائے اور وہ جس بنیاد پر کہہ رہے تھے ان کو نہ لائے جائے وہ یہ بنیاد ہے جسٹس علی ہائی مورل گراؤنڈز ماضی میں لفاظی کی حد تک لیتے رہے ہیں محاوروں کے حوالے سے لیتے رہے ہیں انہوں نے ناک میں دم کر کے رکھا جسٹس آصف سیتھان خوصہ ہوں جسٹس میہ ساکر منصار ہوں جسٹس گلزار احمد ہوں جسٹس عمرتہ مندیال ہوں سکھ کا سانس ان کو نہیں لینے دیا سکھ کا سانس نہیں لینے دیا ان کی ناک میں دم کر کے رکھا لیٹر لکھ رہے ہیں گروپ بنا رہے ہیں سپرنگ کورٹ میں اندرونی لڑائیاں پیدا کر رہے ہیں سپرنگ کورٹ کو اندرونی لڑائیاں پیدا کر رہے ہیں بھاشن دے رہے ہیں کبھی آئین کا کبھی قانون کا کبھی دین کا کبھی شریعت کا کبھی اسلام کا کبھی آیات کبھی آدیس ہر چیز انہوں نے کی ہے اور لیکن جب سے وہ چیف جسٹس بنے ہیں ہر وہ چیز جو بطور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کرتے تھے اس سے بالکل الٹ جو ہے وہ کام چیزیں کر رہے ہیں اب یہاں پہ قاضی فائزیٰ صاحب جو کہتے تھے ہمیشہ سینئیارٹی 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 یہاں پہ وہ خوب سینئیارٹی کے خلاف نہیں ہیں لیکن میں جو ارز کر رہا ہوں کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ ان کا فیصلہ ان کا جو یوٹرن ہیں وہ اچھا تھا یا برا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹس آلی نیلم یہ فیصلہ کریں گی کہ بطور ان کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تکرر درست ہے یا غلط وہ ثابت کرتی ہیں سب کو کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ہی اتنے زیادہ معاملات ہیں جن معاملات کے ذریعے فیصلہ ہونا ہے اور وہ معاملات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں اس میں پہلے یہ آ جاتا ہے کہ ملک شہزاد صاحب جب ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو نہ لائے جائے لاہور ہائی کورٹ سے سپرین کورٹ میں تو کون سے چار ججز نے مخالفت کی تھی اس میں مخالفت کی تھی جسٹس منصور لی شاہ نے جسٹس منی بختر نے جسٹس جائے افریدی نے اور جسٹس منزور ملک صاحب نے اور ان تین میں سے منصور لی شاہ صاحبوں منی بختر صاحبوں یا جائے افریدی صاحبوں یہ تینوں اگلے تین چیف جسٹسز ہیں پاکستان کے تین چیف جسٹسز فیوچر کے وہ یہ کہتے تھے کہ جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو بطور چیف جسٹس لاہور ایک کورٹ ابھی کام کرنے دیں جب قاضی فائز ایسا ریٹائر ہوں گے پھر ہم ان کو لے کر آئیں گے ابھی ان کو وہاں پہ کام کرنے دیں ابھی ان کی ضرورت ہے ایسا دبنگ جج بطور ہیڈ پنجاب کی جیوڈیشری کا میں چاہیے اور پھر دیکھیں جسٹس ملک شہزاد نے جو فیصلے کیے جس وجہ سے آج ان کی عزت ہے وہ ساری چیزیں آپ جڑی ہوں گی جسٹس آلی نیلم صاحبہ کے ساتھ اور وہ اپنے عمل سے فیصلہ کریں گی کہ وہ ان چیزوں پہ کیا کرتی ہیں اب ملک شہزاد احمد صاحب نے کیا کیا سب سے پہلے جب وہ چیف جسٹس بنے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ انہوں نے بطور ٹریبیونل چھے آزاد ججز کے نام دے دیے جو چابی والا کھلونہ تھا جسٹس امیر بھٹی چیف جسٹر الہوری کورٹ اس چابی والے کھلونے نے اسکندر ستار راجہ کے ساتھ مل کے دو ججز کے نام دیے تھے جسٹس سرفراس جوگر جسٹس سلطان تنویر ان دو کے نام دیے تھے کہ یہ پنجاب میں ڈیڑھ سو سے زیادہ جو سیٹوں پہ جو دھانلی کی گئی ہے جو فارم فورٹی فائی والوں کی بجائے فارم فورٹی سیون تیار کر کے ان کو جتوایا گیا ہے تو ڈیڑھ سو سے زیادہ وہ اپیلیں تھیں اور جسٹس امیر بھٹی نے الیکشن کمیشنر کے ساتھ مل کے کہا کہ یہ دو ججز جو ہے سلطان تنویر صاحب اور سرفراس جوگر صاحب یہ دو ججز جو ہے وہ ڈیڑھ سو سے زیادہ سیٹوں کا فیصلہ کریں گی جو کہ بلکل نہ ممکن ہے اگلے بیس سال میں بھی یہ فیصلے نہیں ہو سکتے تھے لیکن جب یہ ملک شہزاد صاحب چیف جسٹس بنے انہوں نے چھے اور نام دے دیئے اور وہ چھے نام کون سے تھے وہ تھے جسٹس شاید کریم صاحب جسٹس چودری محمد اقبال صاحب جسٹس انوار حسین صاحب جسٹس آسم حفیظ صاحب جسٹس رحیل کامران شیخ صاحب اور جسٹس مرزا وقاس رعوف صاحب یہ چھے نام انہوں نے دیا تھے جس پہ پھر کنٹروورسی کے ریئیٹ ہوئی تھی اب پہلا انہوں نے یہ کام کیا تھا جس لئے نون لیگ بہت پرشان ہو گئی تھی کازی فائزہ صاحب بہت پرشان ہو گئے تھے کیونکہ نون لیگ اور کازی فائزہ صاحب تو آپ کو بتا ہے کے الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس دھاندلی کے ساتھ کھڑے ہیں جو آٹھ فروی کو کی گئی جس کو آج جس دھاندلی کی وجہ سے پاکستان آج سفر کر رہا ہے اور آج پاکستان مزید تنزلی کی طرح جا رہا ہے تباہی اور بربادی کی طرح جا رہا ہے اس آٹھ فروی کے الیکشن کے وجہ سے دوسرا ملک شہزاد صاحب نے یہ کیا کہ جب سپرنگورڈ نے تجاویز مانگی چھے ججز و اسلامبادی کورڈ کے خط کے معاملے پر تو انہوں نے بہت سخت تجاویز بھیجی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اہم قیسز میں مداخلت ہو رہی ہے تیسری جو انہوں نے گساخی کی وہ ملک شہزاد صاحب نے یہ کی کہ انہوں نے ایٹی سی کے آزاد ججز بطور ججز لگائے جس میں جاج محمد عباس بھی شامل ہیں جنہوں نے بطور جاج ایٹی سی سرگودہ انہوں نے دو ایف آئیارز میں بے گناہوں کو بری کیا اطالوں میں آنے سے انہوں نے انکار کیا اور پانچ ہی جو ان کی گستاخی تھی ملک شہزاد صاحب کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جج محمد عباس جو ایٹی سی کے جج ہیں انہوں نے جو لیٹر لکھا تھا اس کو انہوں نے کنوائٹ کیا سو موٹو میں اور توہین اطالت کی انہوں نے کاروائی شروع کی ان کے اس لیٹر کی بنیاد پر نوٹسز کیے اور پھر انہوں نے جب یہ سبرنگوٹ آ رہے تھے تو انہوں نے اپنے آرڈر کے ذریعے وہ کیس چاہت کلیم صاحب کو ٹرانسر کر دیا اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ان گستاخیوں کی وجہ سے ایک قاضی فائز اسحہ صاحب اور نو لکھ چاہتے تھے کہ ان کو اوپر لائے چاہے کیونکہ نیچے انہوں نے بہت مسائل کیریٹ کر دی ہیں بلکہ ایک وکیل نے تو یہاں تک کہا کہ ہم شہزاد شاکر صاحب کے شکر گزار رہے ہیں کہ وہ قاضی فائز صاحب سے جا کے ملیں اور قاضی صاحب نے کہا کہ میں کرتا ہوں اس کا کچھ اور اس کا بات قاضی صاحب ان کو لے آئے یہاں پہ سپرین گورٹ میں اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کو بتانا کہ جب ان کو سپرین گورٹ میں ملک شہزاد صاحب کو لائے گیا تو کون سے پانچ ممبرز نے ان کے کہا کہ ان کو لانا چاہیے اس میں قاضی فائز اسحہ تھے جسٹس امیر الدین خان تھے اور اٹھانی جنرل تھے وزیر قانون تھے آزمی زیطار اور اختر حسین شاہ صاحب تھے یعنی پاکستان پار کونسل دو حکومتی ممبرز اور دو سپرین گورٹ کے ججز میں سے ایک قاضی فائز اسحہ اور جسٹس امیر الدین خان یہ دو اس حق میں تھے کہ ان کو لائے جائے اور اس حر سے ان کو اوپر لائے گیا تاکہ نیچے نونلی کے لیے مشکلات اس نظام کے لیے مشکلات ختم ہو جو مشکلات اپنے حلف کے ساتھ کھڑے ہونے پر جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب نے ان کے لیے کھڑی کر دی تھی اب آجیں اس بات پر کہ جناب یہ اب یہ متفقہ طور پر ہوا ہے تمام ممبرز نے اس کے حق میں کیا ہے تو ایک تو میں نے اب بتا دیا کہ ان ججز کا کیا ہوگا یہ دیکھنے دوسرا قائد سے اپنے یوٹر لیا ہے لیکن اب ساری نظریں ہوں گی جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ پر کہ جسٹس آلیہ نیلم کیا کرتی ہیں کس طرح کے فیصلے کرتی ہیں کیونکہ یہ پانچ چیزوں جو بتائی ہیں یہ ابھی تک ہائی کورٹ میں ہیں جو اور نو مئی کے کیسز ہیں اپیلے ہیں چیزیں ہیں معاملات ہیں لاپت افراد کے کیسز ہیں ازر مشوانی کے بھائی لاپتہ ہیں ان کا معاملہ لاہوری کوٹ میں ہے ان کے جو شباز ریزی صاحب سن رہے تھے وہ ٹرانسٹر ہو گئے ہیں ملتان اس کے علاوہ شباز گل صاحب کے بھائی لاپتہ ہیں ان کا معاملہ ہے اور جبری گمشدگیاں ہیں اور بے گناہ قیدی ہیں یہ خواتین اب دیکھیں پہلی خاتون چیف جسٹس ہیں آلیہ نیلم صاحبہ اب پہلا ان کا امتحان یہ ہے کہ سنم جعوید آلیہ نیلم ڈاکٹر یاسمی راشد ان کا یہ کیا کرتی ہیں بے گناہ قیدی جو اجازت چودری صاحب اور عمر صرف راہ سیما صاحب محمود رشید انساروں کا کیا کرتی ہیں چیف جسٹس لاہوری کوٹ آلیہ نیلم صاحبہ تو بہت سے ان کے اوپر نظریں لگی ہوئی ہوں گی اور یہ اب وقت آنے پر فیصلہ ہوگا کہ جسٹس آلیہ نیلم وہ کیا کرتی ہیں اور یہ سب سے کروشل ٹائم ہے جب وہ چیف جسٹس بنی ہے کیونکہ ایک چیز آلیہ نیلم صاحبہ کے سامنے ہے کہ پہلے ایک چابی والا کھلونہ بیٹھا تھا امیر بھٹی اور اس کے بعد ایک آزاد جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب بیٹھے تھے اس کرسی کو پر آپ دیکھ لیں گے ان کی آج کیا عزت ہے چابی والے کھلونے امیر بھٹی کی نفرت کی علامت ہے وہ ان کی نسلیں بھی یہ نہیں اپنا تعریف کروا سکتی ہیں کہ ہم امیر بھٹی کے یہ لگتے ہیں دوسری طرح ملک شہزاد ہے جس کے دور پرے کے جاننے والے بھی اپنے آپ کو نشتدار بتائیں گے کہ ہم جسٹس ملک شہزاد احمد خان کے نشتدار ہیں اور یہ فیصلہ آپ آلیہ نیلم صاحبہ نے کرنے کہ تاریخ میں ان کو اور عوام میں ان کو ملک شہزاد کے جو ایک لیگیسی ہے اس کے طور پر یاد رکھا جائے یا ان کو تو امیر بھٹی صاحب جو اس وقت نفرت کی علامت ہیں ان کے طور پر یاد رکھا جائے یہ فیصلہ آلیہ نیلم صاحبہ نے اپنے کنڈکٹ سے اپنے عمل سے کرنا ہے کہ وہ اپنے حلف کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں یا وہ نونلی کے اور شریف خاندان اور اس کرپٹ اور اس یزیدی نظام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں یہ فیصلہ آلیہ نیلم صاحبہ نے کرنا ہے ماضی میں ان پر بہت تنقید کرتے رہے ان کی چیزیں کچھ ٹھیک نہیں تھیں بہت سرے مارڈل رون والا کیس اس طرح کی چیزیں بہت تنقید کی ہے لیکن اب جب وہ چیف جسس بن گئی ہیں تو ظاہر ہے ملک شہزاد صاحب کے اوبر بھی تنقید ہوتی تھی لیکن چیف جسس بنے تو انہیں اپنے کنڈکٹ سے ثابت کیا کہ وہ ایک ازاد جج کے طور پر وہ اوبر کر سامنے آئے تو یہ اب ایک معاملہ ہے تو ساری نظریں اب لہور ہائی کورٹ پر رہے ہم آلیہ نیلہم صاحبہ پر رہے آلیہ نیلہم صاحبہ کیا کرتی ہیں اگلے چند دنوں میں پاسہ چل جائے گا ٹویٹر کی بندش والا کیس ہے درجنوں انسانی حقوق کے معاملات ہیں درجنوں بے گناہ قیدیوں کے کیسز ہیں نو مہی کے معاملات ہیں کیسز ہیں جس سے یو ڈی سی کے ساتھ کھڑے ہونے کا معاملہ ہے اس پر دیکھنا ہوگا کہ آلیہ نیلہم صاحبہ کیا کرتی ہیں آنے والے دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ایک قاضی فائز صاحب نے جو ٹرن گیا ہے جو ایک جونئر جج کو چیف جسز بنائے ہے ان کا یہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے آنے والے دن یہ فیصلہ کریں گے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ